نمزان عشق ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمزان کو تین عشروں میں تقسیم کیا پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادات میں اضافہ کر دیتے تو صحابہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے برگزیدہ اور پیغمبر اور نبی ہیں آپ اس قدر مشاکت کیوں کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کر کے میں اس کا محبوب بندہ کیوں نہ بن جاؤں یعنی کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی لیکن ہمارے لیے ایک موقع بھی ہے کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارات نہ ادا کر سکیں لیکن مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا تعریف آپ کے ساتھ کروا دوں ڈاکٹر محمد راغب نائمی سکولر اور ایک معروف شخصیت ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہوں گے اور پورے رمضان جو ہیں ہمارے ساتھ یہ رہیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر محمد راغب نائمی صاحب آپ کا اور سنہ خوان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد جعب حسین قادری صاحب راقب نائمی صاحب دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا عموماً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معفی تو آپ پورا سال کبھی بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے معف کرنے والا ہے لیکن رمضان کے دوسرے عشرے کو آخر کیوں کہا گیا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور اس سے کیا آپ کے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں معفی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہر روضہ رکھنے والا ان رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر لیتا ہے رحمتوں کے دامن میں آنے کا الٹی میٹ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بخش دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے ان کی توبہ کو قبول کر لے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کا نزول فرماتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے رحمت پہلے ہی ان کا مقدر بن چکی ہے اب اس رحمت کی بنیاد پہ ان کے گناہوں کی معافی ہونی ہے اس لیے دوسرے عشرے کو گناہوں کی معافی کا عشرہ قرار دیا گیا یہ گناہوں کی معافی اصل میں ہے کیا ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو لفظ استقفار ہے اس کا روٹ ورڈ ہے غافارہ غافارہ کا مطلب ہوتا ہے دھاپ دینا کسی جو اس کو کور کر دینا یعنی جیسے گاڑی ہے گاڑی کو ہم نے کور کر دیا اور اس کے اوپر ہم نے کپڑا ڈال دیا تو اس کو ہم نے دھاپ دیا ایسے ہی گناہوں کو دھاپنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کی چادر ڈھاپ دے گناہوں کا وجود ختم ہو جائے وہ اس چادر کے نیچے آ جائیں عربی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مغفر مغفر کا مطلب ہوتا ہے ہیلمٹ خود پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتے ہیں تو سر کو تلوار کے اہنی ضرب سے بچانے کے لیے سر پر لوہے کا ایک ہیلمٹ پہن لیا کرتے تھے اس ہیلمٹ کو مغفر کہا جاتا ہے یعنی بچاؤ کا ایک ایسا آلہ جس کی وجہ سے ہم آنے والے حملے سے محفوظ رہیں تو استقفار کا مطلب کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ التجا کرنا اپنے گناہوں کی توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دل میں مضبوط ارادہ کرنا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گناہ کا تعلق ہوتا ہے اللہ وعدہ لا شریک کی نافرمانی کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کے ساتھ جہاں تک بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے حوالے سے کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کے استقفار کے لیے تین شرطیں ہیں تین چیزیں ہیں نمبر ایک ندامت ریپینٹنس ہونی چاہیے وہاں پہ بندے کے دل میں یہ بات مجود رہے کہ واقعاً میں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اب آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا اس کے ساتھ یعنی ندامت ندامت کے ساتھ اہد کہ میں دوبارہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کروں گا آئندہ میں سے کبھی یہ غلطی سرزت نہیں ہوگی اور ندامت اور اس اہد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کا پیش کیا جانا وَعَطُوبُ إِلَيْهِ توبہ کے الفاظ ادا کرنا بھلے سے وہ عربی زبان میں ہو یا بھلے سے کسی بھی زبان کے ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اپنے گناہوں کو حاضر تصور کرتے ہوئے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے میرے ان گناہوں کے معافی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ میں کبھی بھی یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا یہ چاہنے کا عمل ہے استقفار طلب کرنے کا عمل ہے اب آخری بات جو اس کے حوالے سے ہے کہ اگر عام آدمیوں کے بارے میں کوئی گناہ ہوا ہے تو یہ تین چیزوں کے ساتھ ساتھ تیسرا یہ چوتھی بات یہ بھی کہ اس آدمی سے جا کے کہا جائے کہ میں نے آپ کے یہ غیبت کی آپ کی چغلی کی آپ کا برا چاہا آپ کے بارے میں میرے لئے میری زبان سے برے کلمات نکلے میں نے آپ کو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی آپ کو یہ نقصان پہنچا یہ میری وجہ سے پہنچا میں اس پہ آپ سے معافی کا خاصگار ہوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے یہ عمل انسان کا انسان کے ساتھ ہونے والے گناہوں میں تریاق کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جب وہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اس آدمی کے گناہوں کو اس آدمی کے حوالے سے بھی معاف کر دیں گے اور اس لئے راکر نیمی صاحب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے خوف سے گرنے والا جو ایک آنسو بھی ہے وہ آپ کے سمندر کے برابر بھی گناہ ہو تو اس کو معاف فرما دیتا ہے وہ ایک آنسو کیوں آتا ہے وہ آنسو آتا ہے ندامت کی وجہ سے جو میں نے ارز کیا نادم ہے تو آنسو آئے گا زبان سے لاکھ کہتا رہے استغفراللہ لیکن دل میں ندامت نہیں ہے تو اس استغفار کا بھی کوئی فائدہ نہیں اس زبانی استغفار ہے اور اب ناظرین ہم بڑھیں گے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانے باہر میں گزارش کروں گی محمد جعب حسین صاحب سے کہ وہ ایک خوبصورت کلام پیش کریں اے سب سے دنب دیوانے مرزوب دعا کرنا ججبت نظار دیدار رکھا کرنا امیر خدا آقی آکھوں میں سمازانا یا در پہ بلانے یا خواب میں آجانا یا در پہ بلانے یا خواب میں آجانا اے پر دنش دل کے پر دے میرا ہاں کرنا ججبت نظار آئے دیدار رکھا کرنا مجرم ہو جہاں بڑی کا 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 سب سے دا بڑی فرد چکا کرنا مجرم ہو جہاں بڑی کا چکا کرنا ججبت نصار رکھا کرنا سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک ہر مسلمان کے دل سے یہی دعا ہے کہ جب ہم پہ وقت نزاہ آئے تو ہمارے زبان پہ بھی کلمہ تعیبہ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاہ جو ہے وہ ہمیں حاصل ویوز یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاصل سبحان اللہ علیہ وآلہ 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 i am sorry بہت جلد مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفری سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں چمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کن کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آفیزو رکھیں آج عوام عدلیہ اور پاڑ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یای سونیا میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو سبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش رزار ہاں جا دوکھوں نہ جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاپ دیکھئے پروگرام انکشاپ ہفتہ اور اعتوار کی رار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر سے ہم آغاز کریں گے تو جس طرح مغفرت کے مہینے کا آغاز ہو چکا تو یہ وہ موقع ہے کہ جب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمال خیر اس طرح کے بنا لیں کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ ہماری بکشش ہو سکے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں نے آپ کی امت کو جہنم میں ہی بھیجنا ہوتا تو میں آپ کو رمضان کیوں عطا کرتا اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس میں جتنی معافی آپ طلب کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کی جتنی بکشش مانگ سکتے ہیں جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں اپنے دامن میں وہ اس مہینے میں آپ سمیٹ سکتے ہیں بریک میں ہمیں جوئن کیا تھا عبدالوحاب مدنی صاحب ابھی انہیں کچھ عرصہ پہلے ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور واحد ناتخواں ہیں جنہیں یہ شیبی ایوارڈ سے نوازا گیا ان کے پاس بھی جائیں گے لیکن پہلے راغب نیمی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جس طرح میں نے بھی ذکر بھی کیا کہ اتنی فضیلت ہے اس مہینے میں مطلب کیا ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول اس مہینے میں کرتا ہے اپنے بندوں کو معافی دیتا ہے اور آپ اپنے گناہوں کی معافی اس سے طلب کر سکتے ہیں لیکن راغب نیمی صاحب ہم روزہ تو رکھتے ہیں اگر ہم اپنے اس معاشرے کی بات کریں ظاہری طور پر روزہ بھی ہوتا ہے ہاتھ میں تصویح بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ آپ اپنی روح کو ویسے پاک کر لیں جس طرح ایک بچہ جب اس زمین پر آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید ماہ رمضان کو اس نیت کے ساتھ اور اس اخلاق کے ساتھ نہیں گزار رہے جس نیت اور اخلاق کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے دیکھئے انسان ایک معاشرے کے اندر سب کے ساتھ مل کے اپنے زندگی گزار رہا ہے یہاں پہ زیر دستوں سے بھی اس کا پالا پڑ رہا ہے یہاں پہ طاقتور بھی موجود ہیں یہاں پہ نادار اور فکڑا اور مساکین بھی موجود ہیں بنیادی طور پہ انسان کے شریف میں اس بات کو داخل کیا گیا کہ اس نے نادار بے قصہ بے قصہ اور غریب اور بے نواؤں کی مدد کرنی ہے اب ماہ رمضان میں اگر ہم ان کی مدد نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارا یہ والا حصہ خالی رہ جاتا ہے ہم ماہ رمضان میں عبادات نہیں کر پاتے ہیں نماز پنجگانہ نہیں ادا کر پاتے ہیں یا زکاة واجب تھی میں زکاة نہیں دی یا حج کیا معاملہ چل رہے ہیں اور حج فرض ہے ہم پہ اور ہم حج کے لیے نہیں جا رہے تو گویا ماہ رمضان جس شدت اور جس طاقت کے ساتھ اپنے ماننے والوں پر دیگر عبادات بھی لانا چاہتا ہے ہم اس طریقے سے ان عبادات کو لانے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں تر نعمتوں سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں اور پھر یہ بات بجا ہے کہ روزہ ایز ایٹسیلف ایک عبادت ہے ہم روزے کی حالت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کی کیفیت کے اندر ہیں اور اس عبادت کی کیفیت میں نورن علیہ نور اس حقت ہوگا جب ہم دیگر عبادتیں بھی ایک کے کر کے اس میں شامل کرتے چلے جائیں گے مثال کے طور پر اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں تخفیف کر دی جائے جو کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہیں تو جو عجیر ہے وہ اپنے ملازمین کے اوقات کارمی کمی کر دے اب اوقات کارمی کمی ہو گئی لیکن ملازمین کام پھر بھی نہیں کر رہے ہر بندہ کہہ رہا ہے میں روزے کی حالت میں ہوں ارے بھائی سارے ہی روزے کی حالت میں ہیں تو یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں بھر روزے کی حالت میں ہیں تو روزا یہ بنا توڑی کرتا ہے کہ آپ نے اس کیفیت میں کام نہیں کرنا ہے بلکل یہ نہیں کہ روزا اتسلف اس طرح کا اللہ کی جانب سے اگر آپ اسے موجزہ ہی کہہ لیں کہ ایسی کیفیت کا نام ہے کہ آپ اس کو پرٹینڈ نہیں کر سکتے آپ جس طرح راغب نیوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی آپ اس نے ریاکاری نہیں کر سکتے ناظرین ہمیں جس طرح عبدالوحاب منی صاحب نے جوئن کیا تھا بریک میں موجود ہے عبدالوحاب منی صاحب گزارش ہے آپ سے کہ کلام پیش کریں شاہ مدینہ اور اس کلام کو میں نے انگلیش میں پنجابی میں اور دنیا میں پڑھا ہے پر دنیا میں سنا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے وہ ایوارڈ کا ذکر کیا شیخ صالح زین عابدین علشیبی صاحب جو خانہ کعبہ کے کی ہولڈر ہیں وہ پاکستان آئے میں نے عربی میں کلام پڑھا اور انہوں نے مجھے عمرے کے ٹکٹ سے بھی نمازا اور مجھے علشیبی وارڈ سے نمازا اور یہ کہا عربی کے اندر کہ آپ انشاءاللہ جون میں میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں کہ خانہ کعبہ کے اندر مجھے لے کے جائیں گے اور خانہ کعبہ کے اندر جانے کا عزاز وہ کم لوگ کو نصیب ہوا ہے یہ عزاز پر نصیب میں آیا ہے اور علاپا کے کرم سے سرکار کا کرم ہے میں پیش کر رہا ہوں اس کلام کو حضور کی ناعت کے سب کے سمات کیجئے گا موسیقی 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ چیمپہ کے پاری سارے نبی تیرے در کے سوالیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ موسیقی یا رسول اللہ میں Health شاہِ مدینہ یا رسول اللہ یا حریب اللہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلِ فلا کی چادر تنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلِ فلا کی چادر تنی ہے آپ اگر نہ ہوتے دنیا تھی کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ بولو یا رسول اللہ یا حریب اللہ یا رسول اللہ یا حریب اللہ ت ей گھے جانب رسول اللہ جانب روسی جانب روسی جانب رسول اللہ جانب رoring جانب روسی موسیقی قدموں میں تیرے عرش بری ہے تجھ سے جہاں میں کوئی نہیں ہے قدموں میں تیرے عرش بری ہے تجھ سے جہاں میں کوئی نہیں ہے کاملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ بولو یار سولنا یا سیدی یار سولنا دل والے دکھڑے دل والے دکھڑے کس نو سناوا زخم ہی جائے دے کس نو بکھاوا زخم ہی جائے دے کس نو بکھاوا جی کردہ ہے چممہ میرا جی کردہ ہے چممہ جی کردہ ہے چممہ میرا جی کردہ ہے چممہ روزے دی چالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ بولو یا رسول اللہ یا حریب اللہ محبوب کی محفر کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہ ہی جن کو سرکار گلاتے ہیں یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں بولو یا رسول اللہ یا حریب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا یا حریب اللہ یا رسول اللہ یا حریب آپ کو اچھی اور بڑی خبر سے آگاہ کریں لارڈ ٹیسٹ پاکستان نے اپنے نام کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ لارڈ ٹیسٹ پاکستان نے جیت لیا ہے شاہینوں نے لارڈ کے تاریخی میدان پر گوروں کا غرور خاک میں مرا دیا ہے پاکستان نے لارڈ ٹیسٹ نو وکٹوں سے اپنے نام کیا ہے دوسری ایننگ میں انگلینڈ کی پوری ٹیم دو سو بیالیس رنز پر آؤٹ ہو گئی پاکستان نے ایک وکٹ کے رقصان پر چھاسٹ رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ میچ میں محمد عباس نے آٹھ وکٹس حاصل کی حاصل علی نے پہلی ایننگ میں چار دوسری ایننگ میں محمد عامر نے چار کھلاڑیوں کو پیولین کی راہ دکھائی ہے تو اس طرح یہ ٹیسٹ پاکستان کے نام رہا ہے اور پہلا ٹیسٹ ماس تھا اور لارڈ کے میدان میں لارڈ کے تاریخی میدان میں پاکستان نے انگلش پلیئرز کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا ہے اور لارڈز ٹیسٹ پاکستان نے اپنے نام کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ انگلینڈ کی جانب سے پاکستان کو چھاسٹ رنز کا فال آب دیا گیا تھا اور شاہینوں نے یہ ٹارگٹ بہ آسانی جیت لیا حاصل کر لیا نو وکٹسے شاہینوں نے جو ہے وہ یہ مار کا سر کیا ہے دوسری ایننگ میں انگلینڈ کی پوری ٹیم 242 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان نے ایک وکٹس کے نقصان پر چھاسٹ رنز بنا کر یہ میچ بہ آسانی اپنی کوٹ میں ڈال دیا تو آپ کو بتائیں کہ میچ میں محمد عباس میں آٹھ وکٹس حاصل کی جبکہ حاصل علی نے پہلی ایننگ میں چار اور دوسری ایننگ کی بات کی جائے تو اس میں محمد عامر نے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے بولرز نے بہت ہی امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو فتح سے ہم کنار کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے محمد عامر نے بھی اس ناس میں جان ڈالی حسن علی کی بات کی جائے تو وہ بھی پہلی ایننگ میں چار وکٹس اڑانے میں کامیاب رہے اور میچ کے ہیرو اگر کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا محمد عباس کو کیونکہ محمد عباس نے آٹھ وکٹس حاصل کی تو اس طرح پاکستان نے لارڈز کے اس تاریخی میدان میں پاکستان کا جھنڈا بلند کر دیا آپ کو بتائیں کہ شاہینوں نے لارڈز کے تاریخی میدان میں گوروں کا غلور قتم کر دیا ہے پاکستان نے لارڈز ٹیسٹ نو وگٹ سے اپنے نام کر لیا چوتھا دن تھا اس ٹیسٹ کا اور آخری دن بھی ثابت ہوا اور پاکستان نے یہ ٹیسٹ اپنے نام کر لیا لارڈز کے تاریخی میدان میں لارڈز ٹیسٹ اور پاکستان نے لارڈز ٹیسٹ کا یہ مارکہ سر کر لیا ہے اور نو وگٹ سے پاکستان نے شاندار کامیابی سمیٹ لی ہے بولرز نے اس پورے ایونٹ میں میچ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور بات کی جائے محمد عمری کی تو انہوں نے بہت اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے چار وکٹ اپنے نام کی جبکہ محمد عباس کی بات کی جائے تو انہوں نے آٹھ وکٹ سمیٹی اور چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پہلی ایننگ میں حسن علی نے تو بولرز نے اس میچ میں اہم کردار ادا کیا ہے یقینی طور پر یہ فتح چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی فتح ہے اور لارڈز کے اس تاریخی میدان میں پاکستان نے ان کی سرزمین پر ہی گوروں کا غرور خاک میں ملا دیا ہے لارڈز ٹیسٹ جاری اور چوتھا دن آخری دن ثابت ہو گیا پاکستان نے کامیابی حاصل کر دی بہت 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 بہ موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتی انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی ہے آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی گر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہات ہوں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی کہ مجھ سے اور نواز شریف ہمائے سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے ساوش ڈزارٹ ہاں جا دھوکا ہوں ناں جا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راب گیارہ بس کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخیم میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام دیکھے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح ساتھ وچ کر تین یونٹ پر صرف 24 نیوز ریٹری پر بہت جلب لکھنے والی ہے 24 نیوز کی سٹینڈ پر افراز زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف مزورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو اپیر سے جمعی رات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہنٹ مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹیچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایسر چھو ویلکم بیک ناظرین تشریف نوید ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر سے موجود ہیں اور کچھ کافی ڈشنز آج تیار کریں نوید یہ کیا بن رہا ہے پہلے تو ہم بنا رہے ہیں شنواری شملا فرائی بنا رہے ہیں شنواری شملا فرائی یہ ٹوٹر جو ہے ہم بلیک پیپر اور سارڈ میں بنا رہے ہیں اور اس میں اونین اور کیپسی گم جا رہا ہے اس کو ہم کرنچی کرنچی اٹار لیں گے اس میں آپ نے کوئی مسالہ یاد رہے کچھ بھی انہوں نے یوز نہیں کیا سپائس میں سے بلیک پیپر جائے گا اور سارڈ جائے گا اور سالٹ یوز کیے اور یقین کریں اس کی اتنا زیادہ ارومہ ہے ٹومیٹوز اور بلیک پیپر کی سمیل کا کہ بہت ہی اچھی خوشپو جو ہے اس کی اب تک یہاں پر آرہی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چکن کو گلا لیا اور چکن کو میں نے فرائی کیا اور فرائی کر کے اس کے بعد میں نے پیسٹ پنایا ہے ٹماٹو کا کا پیسٹ پنایا پیسٹ پمانیا کے بعد چکن کو ismے ڈڈ کیا بلیک پیپر پا اٹ کی اس سالٹ کے بعد اس کے بعد آپ کے سامنے wejei میں نے اٹ کیا اور اس کو کھرنچی کرنچی میں نے اتارنا ہے تاکہ یہ جو ہے خراپ نہ ہو 가운데 اس کے بعد ایک کیمی کسٹڈ بنار رہا ہوں ایک کیمی کسٹڈ بنارے épisode ہی بھی بلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایدinho ڈرینک بھی ہیں پر بن رہا ہے یہ کون مساکہ درنک ہے یہ سیاست کرو کی اس popularity ہوں اس کا واترمیلن کا اور اس میں کوکونٹ ملک جا رہا ہے یوگرٹ جا رہا ہے کوکونٹ ملک یوگرٹ فروٹس ہیں آپ کے اور اس میں بلیک سالٹ ہے میں نے نارمان سالٹ یوز نہیں کیا بلیک سالٹ کا ٹھوڑا سا دیفرینٹ ہوتا ہے دوسرے سالٹ سے تو اس کو میں اور اس کے شوگر نہیں میں نے یوز کی کیونکہ آرہی وہ آگیا تھا بیچ میں دے دیں وہ بیچ میں بول رہا ہے آپ نے آگیا ہے اندر سے اچھا اس کے بعد اب یہ ویجیٹیبلز جو ہیں یہ جو ہیں بس ویجیٹیبلز آلموست ہوتے ہو گئی ہیں اس کو جس میں تھوڑا سا سوتے کرنا تھا بس تاک کہ یہ کرنچی کرنچی میں اتار لوں بہت زیادہ مزے کی یہ ڈیش لگ رہی ہے اور تقریبا یہ پرپیر ہو چکی ہے ہماری اس کی پرپیرین کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری دیشتر ہے پرپیر ہو چکی ہے ویجیٹیبلز ہیں کوئی اس میں سپائیسز نہیں ہیں لیکن ٹیسٹ اور اروما اس کا بھی بہت زیادہ ہے اگر اس کی سمیل اچھی ہے تو یہ کھانے میں کتنی اچھی ہوگی یہ ہمیں پڑا چلے گی اور یہ جو ہے ایک کریمی کسٹڈ ہے یہ آپ نے خود تیار کی ہے یہ خود تیار کی ہے یہ بسکٹ ہے ہم اس کی پہلے دو بناتے ہیں ٹھیک ہے دو بنانے کے بعد اس کو ہم جو ہے کوک کر لیتے ہیں ویجیٹی کے ٹمپریچر پر تھارٹی منٹ آچھا میں آپ سے دو کا بھی پوچھتی ہوں ریسپی کے لیکن اب وہی سے ذرا بات کرلوں کل جو ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس سوال کا جواب کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں سوال یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کون تھی تو اس کا درست جواب تھا حضرت ختیجہ ویسے کل ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا تو میرا خالی جو سمجھدار لوگ ہیں جن کے نام اب میں ناؤنس کرنے والی ہوں جنہیں احسن القلام کے جو ہیں گفت ہیمپرز ملنے والے ہیں انہوں نے شاید پروگرام دیکھا ہوگا اور فٹا فٹا اس کا جواب بھی دے دیا ہوگا سب سے پہلے کال کی اور یہ گفت ہیمپرز ہماری ٹیم ان تک پہنچائے گی وہ نام یہ ہے جی محسن علی ہے قصور سے ارم شویب صاحبہ ہیں لہور سے ایان سلمان ہے کراچی سے اور وہاب خالد ہیں اسلامباد سے مبارک ہو آپ کو بہت بہت اور یہ گفت ہیمپرز آپ تک پہنچائیں گے اور اب اگلے سوال کی جانے باتیں ہیں اور اگلا سوال یہ ہے کہ اسلامی سال میں رمضان کون سا مہینہ ہے آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ اسلامی سال میں رمضان کون سا مہینہ ہے آپشنز ہیں نوہ چھٹا آٹھوہ یا پھر ساتھوہ ان آپشنز میں آپ نے صحیح جواب دینا ہے کل دو پہل بارہن سے دو بجے کے دوران آپ نے کال کرنی ہے نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا اس نمبر پر جو سب سے پہلے کال کرے گا ان چار خوش نصیبوں کو احسن ان کلام کی یہ حبصورت گفت ہیمپرز جو ہیں وہ دیے جائیں گے تو ایک مطبع پھر سے جاتے ہیں اچھا یہ مکمل تیار ہو گئی ہے آپ نے اس میں سوٹ استعمال کیے ہیں ایپل ہے انگور کا بھی استعمال ہے اور آڈو کا استعمال آپ نے کیا ہے جی آڈو کا پیج کا استعمال کیا ہے پیج کا اس کا بڑا اچھا کمینیشن ہے اچھا یہ دو آپ نے کس طرح تیار کیے دو اس میں فلور ہوگا ایس چاہے گا اور گلکوز ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد کریم ہے ملک ہے جیسے پیزا کی دو بنتی ہے ویسی ہی دو ہے یہ بلکوز ایڈیشن ہے یہ ریڈی میٹ سے بزار سے بھی مل جائے گی کسی بھی بیکری سے اچھی بیکری سے مل جائے گی اچھا میرا خلے رمضان میں زیادہ آپ کی ریسٹیبل ہے اور یہ ہماری فروٹ سمودی جو ہے یہ بھی تیار ہو چکی اور پریزنٹیشن بھی آپ نے بہت ویسے کمال اس کی بنائی ہے آپ نے واتر میلن کا جو ہے اس میں اچھا اس میں آپ نے کوکنٹ ملک یوز کیا ہے اس میں ہاف کپ کوکنٹ ملک میں نے یوز کیا ہے اور ہاف کپ ہی میں نے اس میں یوگرٹ یوز کیا ہے اور ایک کپ میں نے اس میں واٹر میلن ہے اور ون کپ فروزن سٹوبری ہے اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے اس میں بلیک سارٹ کیا اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں لیمن جو ہے نا فریش لیمن پیل لیمن جو ہے اس کا جوز ڈال دی ہے بہت شکریہ نویت یہ تمام دشز تیار کرنے کے لیے اور اب ایک مطلبہ پھر سے ہم بڑھیں گے ہمارے جو ناتخواہ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے میں دعفاظ کروں گی کہ قصیدہ بردہ شریف آج کے دن ہمارے لیے پیش کریں موسیقی موسیقی مولا یا صلی و سلیم دائماً و بعداً على غبیبك طیر الخلک كلهم مولا یا صلی و سلیم دائماً و بعداً على غبیبك طیر الخلک كلهم مولا یا صلی و سلیم دائماً و بعداً على غبیبك طیر الخلک كلهم مولا یا صلی و سلیم دائماً ہوا الحبیب اللذی تجاشا فارت ہونی كل حولی من الوغبال مختبی مولا صالی وسلم دائما تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا مولا یا صالی وسلم دائما سب گھرانا نور کا سبح طیبہ میں گوئی بٹ تاغ بڑا نور کا سب گھرانا نور کا سب گھرانا نور کا مولا یا صالی وسلم دائما آبادن عالا ربی بی کا خیر القلق نور کا موسطلی 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 یا ربی بالمشتفى بلی مقاسدانا یا ربی بالمشتفى بلی مقاسدانا بذفلنا مامادا یا واسع کرم تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکا دیں گے الہی بول پالا نور کا سر جھکا دیں گے الہی بول پالا نور کا مولای صلی و صلیم دائمًا آبادن علیہ بی بی کا خیر غلقی کل بہنی نور بنت نور زوج نور امی نور 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 مطلق کی کنی زلدار لگنا نور کا چاند جھک جاتا کی در امی اٹھاتے میں غیند میں چاند جھک جاتا کی در امی اٹھاتے میں غیند میں کیا کی چلتا تھا اشاروں کیا کی چلتا تھا اشاروں پر کلو نور کا مولای صلی و صلیم دائمًا آبادن علیہ بی بی کا خیر محمد؛ سيد کونین محمد؛ سيد کونین محمد سید القولین وصفلن 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 ایر رضا سچ رضا محسن اے رضا پیارے رضا اے رضا اے احمد نوری کا فیصل نور ہے اے رضا یارے رضا سچے رضا پیٹے رضا اے رضا پیارے رضا سچے رضا مرشد رضا اے رضا یہ احمد نور دیکھتے نوری ہے اے رضا یہ احمد نور دیکھتے نوری ہے ہو گئے میری غزل پر کرکسیدہ نور کا ہو گئے میری غزل پر کرکسیدہ نور کا مولایا صلی ورسل دائمان ابادنی علی حبيبیك خیل خلک ولی بمولایا صلی ورسل دائمان ابادنی علی حبيبیك خیل خلک ولی ... موسیقی